اسلام علیکم ٹو آل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں شاہی چکن خورمہ ریسی پی یہ ایک ہیدر آبادی فیمز ڈیش ہے جس کو شادیوں میں عید کے ٹیمپر یا پھر دعوت کے ٹیمپر بنا کر تیار کیا جاتا ہے یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں شاہی چکن خورمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بڑا سا برطن لے لیں گے جس میں آل ڈالیں گے ہم ہاف کپ اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں باریک کٹی ہوئی پیاز آئٹ کریں گے یہ تین میڈیم سیس کی پیاز ہے جس کو ہم ہائی فیلم پر اچھا سا کلر چینج ہونے تک فرائی کر لیں گے جس کے لیے ہمیں دو سے تین منٹ لگیں گے کنٹینیو ملاتے ہوئے پیاز کو فرائی کریں گے ہم تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو سکے لیجی اب ہمیں پیاز کو فرائی کرتے ہوئے خریب تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہماری پیاز ریڈی ہے ایسا براؤنش کلر آ چکا ہے اب اس پر ہم ساری پیاز کو نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اب ہم ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بلینڈر میں پیس لیں گے جو ہم نے پیاز فرائی کر ہے اس کو بھی ڈال دیں گے بلینڈنگ جار میں اب ہم دو سے تین چامچ کے خریب چیرونجی ایٹ کریں گے اس میں بارہ سے پندرہ عدد بادام ایٹ کریں گے ہم اس میں اب ہم اس میں آنٹ سے دس عدد کاجو ایٹ کریں گے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ایک انچ کے خریب جاویتری ایٹ کریں گے اب ہم اس میں دو بڑی الائچی ایٹ کریں گے ایک بریانی فلاور ایٹ کریں گے ہم اس میں ایک سے دو انچ کے خریب ہم اس میں دالچینی ایٹ کریں گے سکھی لال مرچ ایٹ کریں گے چار عدد اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں دو سے تین چامچ کے خریب اب ہم کیا کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا پانے ایٹ کر کے اچھی طرح سے ایک پیسٹ کی طرح تیار کر لیں گے لیجی اب ہمارا پیسٹ ریڈی ہے اس کو سائٹ میں رکھیں گے سیم آئل میں ہم کیا کریں گے چار سے پانچ ادت لانگ ڈالیں گے تین ادت الائچی ڈالیں گے تین تیج پتہ ڈالیں گے ہلکا سا اس کو بھون لیں گے ہم ایک منٹ کے خریب اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں چکن ایٹ کریں گے دیڑ کیلو چکن لے لیا ہے میں نے جس کو اچھی طرح سے کٹ کر کے ساپ دھولیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ چکن کو اچھی طرح سے ملا لیں گے گیاس کے فلم کو میڈیم کر دیں گے ہم اب ہم اس میں چند سپائسس ایٹ کریں گے دیڑ چمچ کے خریب ادرکلیسن پیسٹ ایٹ کریں گے ہم اس میں اور تین چمچ لال مرس پاورڈر ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹسٹکی زب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک چمچ نمک اٹھ کریں گے آدھی چمچ حلدی پوڈر اٹھ کریں گے ہم اس میں اب ان تمام مسائلوں کو چکن میں اچھی طرح سے ملا لیں گے ہم ملاتے ہوئے خریب ایک سے دو منٹ تک ہائی فلم پر اچھی طرح سے بھن لیں گے ہم چکن کو تاکہ یہ سپائسیس چکن میں اچھی طرح سے بھن جائیں لیجئے ہمیں بھنتے ہوئے خریب ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم میڈیم فلم پر کر دیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے پکا لیں گے چکن کو اچھی طرح سے لیجئے چار منٹ ہو چکے ہیں ایک بار ملا لیں گے ہم دیکھیں اب ہمارا چکن 50 to 60% پک چکا ہے اس اسٹیج پر ہم کیا کریں گے جو ہم نے تلی ہوئی پیاس کاجو بادم اور چیرونجی کا پیسٹ بنا کر تیار کیا ہے اس کو ڈال دیں گے اور چکن میں اچھی طرح سے ملا لیں گے ہم اسی طرح سے ملاتے ہوئے اب ہم کیا کریں گے کہ خریب دو منٹ تک ہائی فلم پر اچھی طرح سے چکن کو بھن لیں گے تاکہ سارے فلیورز ہمارے چکن میں اچھی طرح سے آ جائیں دیکھیں اب ہمیں چکن کو بھونتے ہوئے خریب دو منٹ ہو چکے ہیں سائٹ سے آئل آنا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے یعنی کہ ہمارے مسائلے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب ہم گیس کے فلم کو لو کر دیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے پکنے دیں گے لو فلم پر پکتے ہوئے ہمارے چکن کو خریب تین منٹ ہو چکے ہیں ایک بار ملا لیں گے دیکھیں ہمارے چکن میں کتنا کریمی سا ٹیکسٹر آ چکا ہے اسی سٹیج تک لانا تھا ہمیں اب ہم دو منٹ کے لیے ہائی فلم پر پکا لیں گے اس کو اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں آدھا کلو دہی اٹ کریں گے جس کو اچھی طرح سے فیٹ لیا ہے میں نے اور گیس کے فلم کو لو کر دیں گے ہم دہی کو ڈالتے وقت اچھی طرح سے ملا لیں گے دہی کو چکن میں دہی کو ڈالنے کے بعد خریب ایک سے دو منٹ تک کنٹینیو ملاتے جائیں داکہ ہمارے دہی نہ فٹے اچھی طرح سے دہی ہمارا مل چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک منٹ تک ہائی فلم پر پکا لیں گے ایک منٹ بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو کور کر کے لو ٹو میڈیم فلم پر بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے چھوڑ دیں گے لیجیے خریب دس منٹ کے بعد ایک بار چک کر لیں گے اچھی طرح سے ملا لیں گے ایک بار اچھی طرح سے ملانے کے بعد اب ہم اس کو پھر سے کور کر کے اگلے دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے لیجیے دو منٹ ہو چکے ہیں ایک بار چک کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں چھوٹکی بھر الائچی کا پاورڈر ایٹ کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور اچھا آئے اب ہم اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کریں گے ان دونوں چیزوں کو بھی اچھی طرح سے ملا لیں گے ہم خورمے میں اب ہم کیا کریں گے کہ شاہی خورمے کو اور رچ بنانے کے لیے اس میں خوشبودار وینیلہ ایسنس ایٹ کریں گے آدھا چمچ کے خریب اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے گیاس کے فلم کو میڈیم رکھا ہے ہم نے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں دو چمچ کے خریب دیسی گھی یا پھر بٹر ایٹ کر سکتے ہیں چونکہ میرے پاس دیسی گھی گھر میں آویلیبل ہے یہ ہوم میڈ ہے اس کو ہم ڈال دیں گے دو سے دین چمچ کے خریب ڈال لیں گے ہم اب ہم اس کو کور کر کے دم دینے کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے لو فلم پر رکھ دیں گے لیجئے خریب دو منٹ بعد ایک بار چک کر لیں گے مزیدار سا ہمارا شاہی چکن خورمہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے سرف کرنے کے لیے ہم اس کو نان بٹا نان یا پھر چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو پلین رائز یا پھر بگارہ کھانے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسی پی اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں ملتے ہیں اگلی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ and thanks for watching